سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واسخابکہ یا حبیب اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات آج تحریک لبیق یا رسول اللہ پاکستان کے ذمہ داران کا ایک ہنگامی اجلاس راہوالپنڈی میں منقض ہوا جس میں اس بات پر غور حوض کیا گیا کہ آج سے ایک ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے ہم نے اسلامباد انتظامیہ کو نظریہ پاکستان کانفرنس پریڈ گراؤنڈ میں منقض کرنے کے لیے ایک درخواست دی تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا اور بالاخر تین اگس کو ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر اور ایسی عبداللہ صاحب نے ہمارے اسلامباد کے ذمہ داران کو دفتر میں بلایا اور یہ کہا کہ محرم الحرام کا انتہائی مقدس اور حساس مہینہ چر رہا ہے ہم آپ حضرات کو سکورٹی مہیا نہیں کر سکتے اور این او سی ہم جاری نہیں کرتے آپ اپنی کانفرنس کو مؤخر کریں ہم نے پاکستان کے استحقام کے لیے اور محرم الحرام کے احترام میں اس کانفرنس کو مؤخر کیا لیکن اس واقعی افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی کہ جب ہمارے سامنے یہ خبر گزری کہ پی ٹی آئی نے پریڈ ڈراؤنڈ میں کانفرنس کرنے کا اعلان کر دیا ہے تیرہ اگس کو اور رانہ سنولہ صاحب کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ پی ٹی آئی پریڈ ڈراؤنڈ میں جلسہ کر سکتی ہے تو ہم یہ بات پوچھنے میں رانہ صاحب سے حق بجانب ہے کہ کیا ہم بھارت سے آئے ہیں کیا تحریک الابیگ یا رسول اللہ پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ریجسٹر جماعت نہیں ہے آج ہمیں اس قانون سے اور اس سے کیوں مستثنہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں اجازت نہیں دی گئی اور عمران خان کو اجازت دی گئی ہے جس پر ہمارے کارکنان کے دل جو ہیں وہ انتہائی دکھی ہوئے اور ہنگامی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک الابیگ یا رسول اللہ پاکستان تیرہ آگست بروز ہفتہ شام چار بجے لیاقت باگ کے مقام پر اپنے قائد صاحب زادہ حافظ سعاد حسین رضوی صاحب دامت برقاتم العالیہ کا تاریخ سعاد فقید المثال استقبال کرے گی اور فیضاباد پل پر نظریہ پاکستان کانفرنس پوری قوت کے ساتھ منقض کی جائے گی اس سلسلہ میں چودہ آگست کو راول پنڈی اسلام آباد کے اندر جتنی ریلیاں جو ہیں منقض کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ان کو منسوخ کیا جاتا ہے تمام کارکنان تیرہ آگست کی تیاری کریں اور انشاءاللہ تیرہ آگست کو لیاقت باگ سے لے کر فیضاباد تک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے پوری قوم کو نظر آئے گا اور ہم اہلیان پاکستان کو بتائیں گے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا اور کس لیے ہمارے اباؤ اداد اور بزرگوں نے قربانیہ دین تھی اس اعلان کو حتمی تصور کیا جائے اس کے بعد کسی آپ فیک نیوز پر بلکل کوئی کان نہ دھریں یہ حتمی اعلان ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تحریک لبیٹ یارسولہ پاکستان نظریہ پاکستان مارچ اور کانفرنس تیرہ آگست بروز ہفتہ شام چار بجے لیاقت باگ سے اس کا آغاز کرنے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحقام عطا فرمائے اندرونی اور بیرونی خلف اشار سے محفوظ فرمائے اور جشنی آزادی ہم شایان شان طریقے سے منائیں گے اس کو کارکنان زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں اور اپنی برپور اور ہنگامی طور پر تیاریوں کا آغاز کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیہ ناصر ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لیاقت باگ جہنے ہیں پھر فیضہ باگ بھی جہنے ہیں پھر اتھے جا کے اعلان کرنے ہیں